ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایس سے تقریباً پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کبہ کو ڈھانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دارت سلطنت سناحہ میں ایک عالی شان اور شاندار گرجہ گر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کبہ کی بجائے یمن آ کر اس گرجہ گر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو کیویلہ کا نانا کا ایک شخص غیز و غزب میں جل بون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گر میں پاہانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تاپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کبہ کو ڈھانے کے لیے آتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے پکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے موشی کو چھین لیا اور اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے ناظرین حضرت ابو مطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ کورش کا سردار اس سے ملوکات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بولایا اور جب حضرت ابو مطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت رہب دار اور نیایتی حسین اور جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نموت کا جاؤ جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مرغوب ہو گیا اور بے اتیار تخت شائع سے اتر کر آپ کی تازیم اور تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا آپ نے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار کورش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت ابو مطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکری جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب موشی کو ہمارے سبوت کر دیں یہ سن کر ابراہ نے کہا اے سردار کورش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی خوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹو کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت ابو مطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹو سے مطلب ہے کعبہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود ہی اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبے کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر ابراہ اپنی فراؤنی لیجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ مکرمہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت ابو مطلب نے فرمایا پھر آپ جانے اور آپ کا ہدا جانے میں آپ سے سوارش کرنے والا کان اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو وابس کر دینے کا حکم دیا اور ابو مطلب تمام اونٹوں اور بھکنیوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرما کہ تم لوگ اپنے اپنے مال موبشی لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑ جاؤ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتخائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے بچاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فران حضرت ابو مطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑ گئے اور اللہ تعالی کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کے ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار ہلکارا مگر آتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہہ رہی لئی ابابیل کی شکلوں میں آیا اور ننے ننے پرندے جنڈ کے جنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریوں تھی سمندر کی جانب سے خرم کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلو کے ان لشکروں نے اب رہا کے فوجیوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کین کی آن میں اب رہا کے لشکر اس کے ہاتھیوں کی ہوش ہڑا دیے ابابیلو کی سنگ باری اور خداون کہہ رو جبار کے کہہ رو غزب کی ایسی مار تھی جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی آتھی کے بدن سے پار ہو جاتی اب رہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب اب رہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح حلاغ و برباد ہو گئے اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکرے ٹکرے ہو کر زمین پر بکھر گئی ناظرین جب اب رہا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو ابو مدلی پار سے نیچی اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرجہ ہو گیا ناظرین کران مجید میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ فیل میں فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان آتھی والوں کا کیا حال کیا کیا اس نے ان کے مقروف ریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بیجے جو انہیں کنکر کے پتھوں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھا ہوئے بوسے کی طرح کر دیا ناظرین اہلِ عرب میں یہ سال عام فیل کے نام سے مشہور ہوا اور اسی سال محسن حسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بھی ہوئی بعد ازن علان نبوت نے سورہ فیل میں قریش مکہ کو باورا کروایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اس طرح اپنے نبی کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ مکمل قدر رکھتا ہے دین اسلام کے دشمن ناکام و نامراد ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کا دین سائیس سلامت پائفاس رہے